حضور کی بارگاہ میں ایک پینڈو آیا گو اتاری اس نے اور گو اتار کے پھینکی حضرت عمر کہتے ہیں میں کریم تھا میرا دل کیا میں اس کی گردر اتار دوں جب میرا دل کیا حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ اس کی بات تو سنو کہنے لگا آپ نبی ہیں سرکان نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں اس نے کہا یہ گو گوائی دے آپ نبی ہے تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا حضور نے عربی میں گو سے کہا من آنا میں کون ہوں اس نے کہا انتا رسول رب العالمین و خاتم النبی جین آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور رسول بھی وہ ہیں جو آخری رسول بن کر آئے گا یہاں انسانوں کو پتہ نہیں جر رہا کہ آخری رسول وہاں جانور بھی جانتے تھے ارے پشاور کی عدالت میں اور جس غا خالد آدمی نے اس کو واصل جہنم کیا کچھ پڑے لکھے لیبرل لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو جی اس نے تو ماں برائے عدالت اس نے تو قانون کو ہاتھوں میں لے لیا وہ بے ایمان جب کہہ رہا تھا میں نبی ہوں ماذا اللہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر اس نے مرزا قادشانی کو سچا نبی کہا دوزار اٹھارہ سے کیس چر رہا تھا دو سال ہو گئے تھے کیس تو گڑ بڑ میں تھا کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی دائیں اس نے آ کر گولیاں ادھاریں اس نے کہا ریاست مدینہ کی عدالت جس کا فیصلہ نہ نہ کرے اس کا گولیاں آگے رسول کی ہوتی ہے اور چینے میں اتھا کے مطلب دی ہے تاجدار ختم نبویت تاجدار ختم نبویت تاجدار ختم نبویت جتانے گولیاں نہ جانا تھک تھک دی وازہیا او دو 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 یہ وازہ انپلا جلے محمدی مچد سرکار جو نعرے وائدے دی اور پیر مول علی شاہ صاحب رماتی ہے جو تاجدار ختم نبویت کا کام کرتا ہے یعنی ختم نبویت کا اس کی پسٹ پہ مصفحہ کا ہاتھ ہوتا گیا پتہ چلے مصفحہ کے دیوانے کا اگر ایک طرف ریاست مدینہ میں دھاندری ہوئی ہے تو دوسری طرف ریاست مدینہ کا نام لینے والوں دیکھو اور ان کو بتاؤ اکمرانوں کو تاجدار ختم نبویت تاجدار ختم نبویت تاجدار ختم نبویت تاجدار ختم نبویت اور یہ کام ایسے نہیں ہوتا یہ یاد رکھنا خدا کی قسم میں ممبر پہ بیٹھا ہوں یہ کام ہر بندے کے واس کا کام نہیں ہے اللہ کی قسم جسے مصطفیات چنتے ہیں اسی کا یہ کام ہوتا ہے کیا اس کو نہیں بنانا میں نے بھانسی پہ جڑ جانا ہے کیا اس کو نہیں بنانا میرے گھر والوں کا یہ حال ہوگا کیا اس کو نہیں بنانا میں نے ارسٹ ہو جانا ہے پولیس نے اس کے ہاتھ بندے تو چہرے پہ مسکرات تھی اور بول کے جب اس سے سوال ہوا تو انہیں یہ کام کیوں کیا کام مجھے میرے آقا نے حکم دیا ہے کہا پسٹول کہاں سے آقا جن کا حکم تھا انہوں نے پسٹول دیا ہے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے یہ پیار ہے حضور کا اور یہ ہر دور میں غازی مٹتے نہیں ہر دور میں غازی مصطفیٰ proszę تھا پتربازی لیا گیا اور بتا گیا جو مصطفیٰ کے پیار میں جھک جاتا گیا مصطفیٰ اللہ کی عطا کو بنا نکار دیتے ہیں تو لہٰذا ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا تھا